کہ آپ سب لوگوں سے ہماری ایک بار روبرو ملاقات ہو یہ ہماری ایک چھا بہت پہلے سے تھی اور ہم نے اپنے کئی ساتھیوں سے کہا انہوں نے راول جی سے بھی یہ بات کمیونکیٹ کی کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ اس سمیں اپنی طرف سے پوری طاقت لگا کر کے اور سویم جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کے تحت میں اپنی چھمتا کے حساب سے چھمتا سے آگے بڑھ کر کے اور آج بہوجن سماج پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کی ہماری جو مکھیا ہیں ہم سب کی نیتہ ہیں بہن مائتی جی ان کی باتوں کو لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کا کام تو کری رہے اور جو بھرانتیاں لوگوں نے پھیلا رکھی جو گلت باتیں لوگ اپنا اڑانے کا کام کرتے ہیں بتانے کا کام کرتے ہیں اس کو آپ لوگ صحیح معنی میں ہم لوگ تو جب منچ پہ ہوتے ہیں پارلمنٹ میں ہوئے رات صفحہ میں بولنے کا موقع ملا میڈیا کے سامنے موقع ملا تب یہ بات کہہ پاتے ہیں پر آپ تو دن بھر بیٹھے کرتے رہتے ہیں آپ تو ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں ہم لوگ تو کبھی کبھی اس بات کو کرنے کا موقع موقع ہی نہیں ملتا جب موقع ملتا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو وہ طاقت آپ نے خود اپنی بنائی آج بہت اچھا لگا دیکھ کر کے اتنے نوجوان ساتھی ہیں ہمائے ینگ ساتھی اور ہمائیں بیٹیوں سے بھی چھوٹی عمر کی ہمائیں جو یہاں مہلائیں ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کہ کس جنون کے ساتھ میں آپ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی ادیش سے جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر کے مجھے آج بہت اچھا تھا اور میں ضرور یہاں کل صبح ہی مجھے واپس جانا آج میں آپ ہی لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا جو ہمارا ہوگا جب ہم کل بہن مایتی جی سے ملیں گے تو آپ سب لوگوں کی جو باتیں ہیں آپ نے جو اپنی بات رکھی ہے اس کو ان کو شبد بتانے کا کام کریں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس مشن کو بڑھانے کا کام کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں بہوجن سماج پارٹی کو ایک راجدیتک پارٹی تو ہے نہیں بہوجن سماج پارٹی ایک مشن کی پارٹی اور مشنری کام کے لیے سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو اس مشن میں کھالی وہی لوگ نہیں لگے ہیں جو لوگ کی پارٹی کا کوئی پد لیے ہوئے ہیں یا پارٹی کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں مشن میں تو آپ لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے اور خاص سور سے آج کل کے یوگ میں آج کل جو میڈیا کے مادھیم سے جو آج سوشل میڈیا خاص سور سے تو یہ تو سب سے بڑا استر ہے جو ہم لوگوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے جس کو جب دیکھئے تب جو یہ بڑی راجنیتک پارٹیاں ہیں ہماری نیشنل پارٹی ہے ہماری بھی نیشنل راجنیتک پارٹی ہے جو چھے نیشنل راجنیتک پارٹی ان میں سے بہوجن سماج پارٹی بھی ایک ہے گرب ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی اور سوچتے ہوئے بھی لیکن جو باقی راجنیتک پارٹی ہیں ان میں ہمیں ایک بڑا بھاری فرق ہے فرق یہ ہے کہ وہ تو ادیوک پتیوں کو پکڑ لیتے ہیں ادیوک پتی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عربوں لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا ان کا باجہ بجاتے ہیں اور میڈیا میں خاص طور سے آپ نے دیکھا جتنا بھی میڈیا ہے کسی نہ کسی ادیوک پتی کے ہاتھ میں سارا میڈیا زیادہ ادیوک پتیوں کے ہاتھ میں ہو گیا تو ان کی بھی تو مجبوری ہے انہوں نے پیسہ دیا ہے پارٹی کو ان پارٹیوں کو تو پیسہ جب دیا ہے تو وہ اپنا کام بھی کراتے ہیں اور یہ ہماری پارٹی کی نیتہ جو بہن مایتی جی ہیں اپنے ہر بھاشنوں میں ہمیشہ کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پیسہ تو ان کو دینے کے لیے بہت سے سبھی لوگ پورے پورے دیش کے ادیوک پتی ہم تو جانتے ہیں کس طریقے سے لوگ آ کے پیچھے گمتے ہیں آپ ہم سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا ادیش کیا ہے چھپا ہوا ادیش تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیسہ دیں گے تو ہم پیسہ کھالی مفت میں تو نہیں دیں گے پھر تو ہم پیسے کے ساتھ میں اشارہ بھی بھیجیں گے اور اشارہ یہی ہوگا کہ آپ ہمارے حساب سے کام کریے ہمارے حساب سے جب آپ پاور میں آئیے تو ہمارے کہنے سے قانون بنائیے اور ہمارے حساب سے راج نیتی کریے اسی پہ کامپرمائز کبھی بہن مائتی جی نے نہیں کیا انہوں نے اس چیز کے لئے کہ اگر کامپرمائز کیا ہوتا تو میں تو چشمدید گواں ہوں کہ وہ پھر اپنی ستہ چھوڑتی نہیں انہوں نے جب ستہ چھوڑی تھی دو ہزار تین میں تو ہم تو ساتھ پہ ہی تھے ہم تو مہادی وقتہ تھے اس سمیں اتر پردیش کے اور موجود تھے وہاں پر بھی موجود تھے جب ان کے اوپر پریشہ ڈالا جا رہا تھا جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے حساب سے کریے ان کا یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنے سماج کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ان گریبوں ونچتوں شوچتوں جن کے لئے ہم نے پورا جیون اپنا قربان کر دیا ہے ان کو پیچھے چھوڑ کر کے اور اس کے بعد ہم آپ کے اشارے پہ نہیں چل سکتے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے ہم گڑ بندن کر لیتے ہیں آپ گڑ بندن کر لیے آپ انیس سیٹوں پہ لڑ لیے پندرہ سیٹیں پہلے بولے پھر بولے انیس سیٹوں پہ لڑ لیے باقی ہم لڑ لیں گے پارلمنٹ کے مہین مہاتی جی نے کہا کہ یہ تو میں کری نہیں سکتی گڑ بندن کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں آپ کے ساتھ گڑ بندن کر لوں ان کا آپ لوگوں دکت کیا دکت یہ ہے کہ آپ ہمارے حساب سے آپ نہیں چلتی ہیں آپ کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ جو آپ کی سوچ کے حساب سے جو آپ سوچتی ہیں اسی حساب سے ہوتا ہے اس لئے ہم کو دکت ہوتی ہے تو آپ یا تو ہمارے ساتھ میں گڑ بندن کریے یا تو ہماری باتوں مانیے یا ہمارے اشارے پہ چلیے اور نہیں تو پھر نہیں تو جب ورڈ انہوں نے سنا میں تو وہیں چاری پانچ لوگ تھے ان کے نام نہیں لوں گا ان لوگے میں موجود تھا میں بھی تھا نہیں تو میں تو پھر بہن مانیتی جیسے کوئی اس طرح کی بات نہیں تو کر کے کوشش کرے تو وہ شاید یہی سب سے بڑی گلتی بھول جائے گا کہ کس سے بات کر رہا ہے تو ان کے سامنے یہ اس طرح کے شبد کوئی جس میں ہلکی سی بھی دھم کی نظر آ رہی ہو تو وہ تو ورداشت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیکھئے بہت سے معاملے ہیں تاج کوریڈور ہے اور یہ ہے وہ ہے اور پھر وہ آپ جانتی ہیں پھر وہ سی بی آئی پھلانا جا اور اتنا کہنا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھی انہوں نے کہا کہ اس قید وہ چل دی میٹنگ سے اس قید انہوں نے جا کر کے اپنی سطح اپنی گدی کو ایک سیکنڈ نہیں لیا اور چھوڑنے کا ان کا آپ میں خود ہی گدی چھوڑ دیتے ہیں وہ انہوں نے آپ سے ہی سمجھتے ہیں آپ چھوڑنے کا بات کر رہی ہیں ہم ملائم سنگھ کو جو ہیں سطح میں بیٹھال دیں گے انہوں نے کہا آپ ملائم سنگھ کو بیٹھال دیجئے یا ان کے بھی کسی اور کو لا کے بیٹھال دیجئے لیکن ہم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے انہوں نے جا کر کے آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ ستمبر کے مہنے میں انہوں نے استیفہ دیا اور گدی چھوڑنے کا کام کیا اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ لوگوں سب اچھی طریقے سے معلوم ہیں وہ لوگ انہوں نے جو دھمکی دی تھی وہ کوری دھمکی تو نہیں تھی یہ ان کو بھی معلوم تھا ہم لوگوں کو معلوم تھا بہن مایتی چی کو بھی معلوم تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم دباب کی راج نیفتی میں نہیں آسکتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کھالی ان کے گھر میں ہی نہیں پورے نو جگہ پورے ناتے دار رشتے داروں سب کے ہیں اور لکھنو کے گھر میں دلی کے گھر میں ہر جگہ ایک ساتھ سی وی آئی کی ریٹ کری تھی انہوں نے اور سی وی آئی کی ریٹ کرنے کے بعد کوشش کے ہم تو وہی موجود تھے ہم تو سامنے سامنے کھڑے تھے تو جب دلی میں یہاں پر ریٹ کی تو انہوں نے کہا کہ باہر نکل کے پوچھا اب وہ لوگ پورا ایک ایک چیز مطلب اس طرح کی ہم تو چونکہ تھے اس نے معلوم یہاں تک کی جا کے کولے دان کو بھی ڈھونڈنے کا کام کرو شاید اس میں کچھ مل جائے جب ان کو پورے ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے تھک گئے دیکھنے کے بعد وہ سب سے پوچھت کہیں کچھ ملا کہیں کچھ ملا تو جب ہر جگہ یہ آیا کہ کہیں کچھ نہیں ملا کہیں کچھ ایسی چیز نہیں ہے تو کیا کریں تو آپس میں پھر کنسلٹیشن ہونے لگا کہ یہ تو بہت بے ذتی کی بات ہو جائے گی ہم لوگوں کی پورے دیش میں آئے گا کہ آپ نے ان کے ہاں دس دس جگہیں ریڈ کر دی اور کس لے کری اگر کچھ نہیں تھا تو تب ایک وقتی نے جو ہمائی روڈ میں گیارہ ہمائی روڈ میں جہاں مانور کاشی رام جی اس سمیں ہسپٹل میں تھے اور بطرہ ہسپٹل میں تھے ان کے اس سمیں بہت گمبیر حالت میں تھے تب ہی ٹھیک نہیں تھی اور آکسیجن میں تھے چڑھ رہی تھی ان کے تو لگن گلوکوز چڑھ رہا تھا تو اس سمیں انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کی بولے گیارہ ہمائی روڈ میں جو دراز ہے ان کے آفیس کی اس میں سے کچھ ملا ہے تو کہیے تو اس کا استعمال کر لیں دکھانے کے لئے انہوں نے کہا کیا ملا بتائیے بتائیے تو انہوں نے کہا اس میں پانچ لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں ایک لفافے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس میں جو ایک بل ساتھ میں لگا ہوا ہے کس چیز کا بل ہے تو انہوں کا بترہ ہاؤسپیٹل کا کتنے کا بل ہے پانچ لاکھ کا وہ پیمنٹ پانچ لاکھ کا بینک سے نکال کر کے اس دن بل کے ساتھ میں رکھا تھا اس کو دوپہر کے بعد میں بترہ ہاؤسپیٹل میں جا کے جمع کرنا تھا اور جمع کرنا تھا کیونکہ وہ جو علاج چل رہا تھا اس کا پیسہ تھا تو جب یہ بات بلائی تو انہوں نے کہا پھر دس منٹ تک آپس میں باتچیت ہوتی رہی پھر بڑے جو ان کے اوپر کے عدکاری ہیں جو بھی ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ وہ روپیہ اٹھا لیجئے کچھ تو کہنے کے لئے رہے گا میڈیا کے سامنے کہ دیکھئے پانچ لاکھ روپے ملے ہم کو لیکن بین ماہتی جن کا لکھو یہاں لکھو روپے کہاں سے ملے اور لکھو یہ بھی لکھو کہ رسید لپٹی بھی تم کو ملی اور یہ کس چیز کے لئے روپیہ تھا لکھو اور پھر لے جاؤ تم روپے اس کو اور وہ لے گئے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کتنے مقدمے پورے پریوار کو گھیرا سب کو جن سے کوئی مطلب نہیں ان کے اوپر بھی مقدمے بھائی بھتیجے بہن سب کو ایک سو دس مقدمے داخل ہوئے ایک سو دس آپ لوگوں کو تو پتا ہی نہیں کسی کو ایک سو دس مقدمے ان کے اوپر ہوئے اور کہاں سے انکم ٹیکس سے لے کر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اور ہو سکتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک پوری کوشش کی کہ ان کو ہم کیسے گھیریں کیا کریں کیسے کرنے لیکن اوپر والے کی بھی کرپا تھے ہم لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر خاص طور سے کہ وہ ایک سو دس کے دس مقدمے ہمی لڑ رہے تھے ان کی طرف سے اور ایک سو دس میں سے ایک سو دس مقدموں میں ان کو جیت ملی اور ایک نیا پیسہ کا بھی ان کے اوپر آج کے روز اور اس سمیہ سے لے کے آج تک ایک نیا پیسے کا بھی ان کے اوپر الجام اس بات کا کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس غلط پیسہ تھا ہنڈرین ٹین کیسز جس طرح سے انہوں نے پی آئیل ایک سو ایک کری تھی اور گینیز بوگ میں پہنچایا تھا ہم لوگ کھلا پانچ سال میں جتنے شاید کاشی ران جی کا اسمارک ہو ڈاکٹر امبیڑکر اسمارک ہو گوتم بودھ بارک ہو یہاں کا اسمارک ہو رمہ بائی امبیڑکر میدان ہو ہر چیز کے لئے پی آئیل ہوتی تھی ایک سو ایک پی آئیل ہم لوگوں نے ایک سو ایک پی آئیل ہم نے جہلی دی تو لیکن سب میں ہم لوگ سکسیسول ہوئے اور سارے آپ نے دیکھے اسمارک آپ لوگ خود دیکھ چکے ہوں گے روک نہیں پائے وہ آج سب کے سب بن کر کے کھڑے ہوئے تیار ہیں بہن مایتی جی اس سنگھر سے نکلی ہیں جو سنگھر انہوں نے پہلے کیا وہ الگ ہے اور جس سمیں انہوں نے بینک سے یہ پیسہ پانچ لاکھ روپیہ جو ان کا پاس تھا اٹھا کے لے گئے تو بینک سیز کیا تھا بینک کے سارے اکاؤنٹ سیز کر دیئے تھے جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ بینکوں میں جو روپیہ تھا وہ تو بینک میں ریکارڈ میں ہیں اور ان کی سیلری ان کا اس کا وہ پیسہ ایک ایک پیسے کا حساب وہی تو بعد میں سپریم کورٹ تک سپریم کورٹ نے کہا آخر میں جو آخری مقدمہ ہم نے وہاں سے لڑا انہوں نے کہا کہ یہ کیسی فائر تھی کس طرح کی فائر تھی یہ کس لیے کی گئی جب ایک ایک چیز بالکل سامنے اکچھر پیسہ ایک ایک سامنے لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ نے اتنے مقدمے کر دیئے لیکن کر دیئے کیونکہ ہم کو پریشان کرنا تھا تنگ کرنا تھا وہ تو سوچتے تھے کہ اس کے بعد ہم ان کو برباد کر دیں گے مانوہر کاشی رام جی بیمار ہے یہ کیسے آگے بڑھیں گے کیسے مشن کو آگے بڑھیں گے وہ دیش تو صرف یہی تھا پیچھے من میں لیکن ہم لوگ بھی تیار تھے ان کے اس وار کے لئے